تو یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ٹورنمنٹ آف پاور کے بعد سے ٹورنمنٹ آف پاور کے بعد سب یونیورسز کافی زیادہ ہش ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد زینو کو دکھایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد زینو گرینڈ پریسٹ کو بولتا ہے گرینڈ پریسٹ میں اب بور ہو گیا ہوں میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں اومنی کینگ زینو کیا آپ دوبارہ سے ٹورنمنٹ آف پاور کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد زینو بولتا ہے نہیں ٹورنیمنٹ آف پاور تو ابھی کچھ دن پہلے ہی حتم ہوا تھا اب میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو اومنی کنگ بنانا چاہتا ہوں تو یہ بات سن کے گرینڈ پریسٹ اور زینو کے گارڈز دونوں کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور گرینڈ پریسٹ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اب وہ کیا بولے کیونکہ جیسے ڈیسٹریئر بنانے کے لیے کسی کو چوس کیا جاتا ہے ویسے کسی کو بھی اومنی کنگ نہیں بنا سکتے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ زینو کو بولتے ہیں کیونکہ اومنی کنگ کو چوس تھوڑی کیا جاتا ہے اومنی کنگ زینو یہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ اومنی کنگ صرف ایک ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کسی اور کو اومنی کنگ نہیں بنا سکتے اگر کوئی اور اومنی کنگ بنے گا تو وہ صرف آپ کی فیملی سے ہوگا تو پھر اس کے بعد زینو بولتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے لیکن میں بہت زیادہ بور ہو گیا ہوں اب میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی اور کو اومنی کنگ بنا دے تو پھر وہ کیا کرے گا کیا وہ بھی میری طرح چیزیں اریس کرتا رہے گا یا پھر وہ کچھ اور کرے گا اور اگر وہ اومنی کنگ بن گیا تو پھر وہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا میں پھر اس کی فائٹ دیکھنا چاہوں گا تو یہ بات سن کے گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں آپ بور ہو رہے ہو اس لئے آپ کسی دوسرے کو اومنی کنگ نہیں بنا سکتے اگر آپ نے کسی دوسرے کو اومنی کنگ بنا دیا تو پھر وہ اس پورے ملٹی وارس کو اریس کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بہت برا کر دے اس کی وجہ سے کچھ بہت گلت ہو جائے تو پھر اس کے بعد زینوں کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے گرینڈ پریسٹ میں نے تمہیں کیا بولا تم میری بات مانو اور اگر ہی بات کہ وہ کچھ گلت نہ کر دے تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا کیونکہ ہم کسی ایسے کو چوز کریں گے جو بورا نہ ہو اب تم ایسا کرو کہ اس ملٹی وارس میں سے دس موٹل چوز کرو اور تم ان کا ٹیسٹ لو تمہارا ٹیسٹ جس نے پاس کر لیا اس سے پھر ہم اومنی کنگ بنائیں گے لیکن یہ ٹیسٹ اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ تمہارا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اسے فائیف سٹرونگسٹ سے فائٹ کرنی پڑے گی اگر اس نے سب فائیف سٹرونگسٹ کو ہرا دیا تو ہی پھر میں اسے اومنی کنگ بناؤں گا تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بھولتے ہیں اومنی کنگ زینوں یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہوگے اگر میں نے دس موٹل چوز کیے تو پھر انہیں میرا ٹیسٹ بھی پاس کرنا ہوگا اور انہیں فائیف سٹرونگسٹ کو بھی ہرانا ہوگا تو پھر ایسے تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائیں گے میں کن کن کا ٹیسٹ لوں گا اگر آپ چاہے تو کیا ہم اس پورے ملٹی ورس میں سے صرف پانچ سٹرونگ لوگوں کو چوز کریں تو یہ بات سن کے اومنی کنگ زینوں مان جاتا ہے اور پھر وہ بھولتا ہے تم نے ٹھیک کہا گرینڈ پریسٹ اگر تم دس لوگوں سے ٹیسٹ لوں گے تو پھر ایسے یہ کچھ زیادہ ہی دیر ہو جائے گی اور تمہیں بھی بہت مشکل ہوگی دس لوگوں کا ٹیسٹ لینے میں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پانچ لوگوں کو چوز کریں تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بھولتے ہیں اومنی کنگ زینوں میں نے سوچ لیا کہ وہ پانچ موٹل کون سے ہوں گے تو یہ بات سن کے اومنی کنگ زینوں بھولتا ہے تم نے پانچ موٹل کا سوچ لیا جلدی مجھے بتاؤ کہ وہ پانچ موٹل کون ہے میں ان کا نام سننا چاہتا ہوں تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بھولتے ہیں پہلا موٹل ہوگا سان گوکھو دوسرا وجیٹا تیسرا جیرن چوتھا ہٹ اور پانچوہ موٹل ہوگا ٹوپو تو یہ بات سن کے اومنی کنگ زینوں بھولتے ہیں تم نے صحیح موٹل چوز کیے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ اومنی کنگ سان گوکھو بنے کیونکہ اگر وہ اومنی کنگ بننا تو وہ کچھ بھی گلت نہیں کرے گا وہ کافی زیادہ اچھا ہے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بھولتے ہیں اومنی کنگ کون بنے گا یہ تو ہمیں ٹیسٹ کے بعد ہی پتا چلے گا تو پھر اس کے بعد گوکھو اور وجیٹا بیرس کے پلینٹ میں ٹریننگ آ رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے وہ کہیں پر چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھ کے بیرس اور ویس دونوں کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر بیرس بھولتا ہے ویس یہ کیا وہ دونوں کہاں پر چلے گے اس گوکھو نے اپنی اس ٹیکنک کا یوس بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ دونوں اچانک سے کہیں پر چلے گے تو پھر اس کے بعد جیرن کو دکھایا جاتا ہے اور جیرن میڈیٹیشن کار رہا ہوتا ہے لیکن پھر اچانک سے جیرن بھی کہیں پر چلا جاتا ہے اور پھر ہٹ اور ٹوپو کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے وہ بھی اچانک سے کہیں پر چلے جاتے ہیں پہنچ گیا ہوتا ہے اور وہ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھولتا ہے یہ کیا میں تو بیرس کے پلینٹ میں ٹریننگ آ رہا تھا میں اچانک سے یہاں پر کیسے آ گیا یہ میرے ساتھ کس نے کیا ہے یہ جس نے بھی کیا ہے وہ میرے سامنے آئے تو پھر اس کے بعد اچانک سے گوکو کے سامنے ایک اور گوکو آ جاتا ہے تو یہ دیکھ کے گوکو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھولتا ہے تم تو بلکل میری طرح ہو تم کون ہو اور میں یہاں پر کیسے آیا اور یہ کون سی جگہ تو پھر اس کے بعد وہ گوکھو بولتا ہے میں بھی گوکھو ہوں لیکن میں تمہاری طرح اچھا نہیں ہوں میں بہت بورا ہوں تو پھر اس کے بعد وچیٹا کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بھی کسی جگہ میں پہنچ گیا ہوتا ہے اور وہ بھی کافی زیادہ شوک ہوتا ہے اور بولتا ہے یہ کیا میں تو بیرس کے پلینٹ میں ٹریننگ آ رہا تھا میں اچانک سے یہاں پر کیسے آ گیا کہیں سے یہ اسویس نے تو نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی میری ٹریننگ کا حصہ ہو اس لئے اسویس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہو تو سٹارٹنگ میں گوکھو ایول گوکھو کو بولتا ہے میرے پاس سوپر سین بلو تک ہے میں ابھی اپنی الٹرا انسٹنکٹ کو صحیح سے یوز نہیں کر پاتا کیا تم بھی نہیں کر پاتے اور کیا تمہارے پاس بھی ہے الٹرا انسٹنکٹ تو پھر اس کے بعد ایول گوکھو بولتا ہے جو فومز تمہارے پاس ہیں وہ میرے پاس بھی ہیں تو یہ بات سن کے گوکھو کافی زیادہ ہوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے فائنلی مجھے کوئی ایسا اپونینٹ مل گیا جس پہ میں اپنی فل پاور کا یوز کر سکتا ہوں تو پھر اس کے بعد گوکھو ایول گوکھو کو پانچ مارنے جاتا ہے اور ایول گوکھو بھی گوکھو کو پانچ مارنے جاتا ہے اور پھر ان دونوں کی پانچ آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ دونوں سوپر سین میں ٹرانسپوم ہو جاتے ہیں اور پھر ایول گوکھو کامے ہامے ہا کریئٹ کرنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گوکھو بھی کامے ہامے ہا کریئٹ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ دونوں کامے ہامے ہا کو ایک دوسرے کی طرف شوٹ کر دیتے ہیں اور پھر ان دونوں کے کامے ہامے ہا آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر اس کے بعد گوکھو ایول گوکھو کے پیچھے آ جاتا ہے اور پھر وہ ایول گوکھو کو کیک مارتا ہے اور پھر ایول گوکھو کافی زیادہ دور جا کے گرتا ہے تو پھر اس کے بعد ایویل گوکو ٹرانسپوم ہو جاتا ہے سوپر سین بلو میں اور پھر وہ گوکو کے پیچھے آ جاتا ہے اور پھر وہ گوکو کو پانچ مارتا ہے اور یہ پانچ گوکو کو کافی برا لگتا ہے تو پھر اس کے بعد گوکو بھی ٹرانسپوم ہو جاتا ہے سوپر سین بلو میں اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو پانچ مارتے ہیں اور کافی دیر تک ان کی فائٹ چلتی رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ دونوں کائوک ان کا یوس کرتے ہیں اور پھر گوکو بھولتا ہے میرے پاس جو فوم ہے وہ فوم اس کے پاس بھی ہے لیکن میں الٹرا انسٹنکٹ کو ابھی یوز نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب اس کو بھی الٹرا انسٹنکٹ یوز کرنا نہیں آتی ہوگی لیکن اس کے پاس وہ ساب فوم کیسے آئی جو ساب فوم میرے پاس ہیں یہ ہے کون اور میں اس جگہ پر کیسے آیا تو پھر اس کے بعد وجیٹا کو دکھایا جاتا ہے اور وجیٹا کے سامنے ایویل وجیٹا ہوتا ہے اور وجیٹا بھی ایویل وجیٹا سے فائٹ کار رہا ہوتا ہے اور وجیٹا جس فرم میں ٹرانس فرم ہوتا ہے ایویل وجیٹا بھی اس فرم میں ٹرانس فرم ہوتا ہے تو یہ دیکھ کے وجیٹا بھولتا ہے میں جس فرم میں بھی ٹرانس فرم ہو رہا ہوں یہ بھی اسی فرم میں ٹرانس فرم ہو رہا ہے میں کیا کروں میں اس سے کیسے ہراؤں جو فرم میرے پاس ہے اس کے پاس بھی وہی فرم ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر میں اسے کیسے ہراؤں گا تو پھر اس کے بعد جیرن کو دکھایا جاتا ہے اور جیرن بھی ایویل جیرن سے فائٹ کارہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہٹ کو دکھایا جاتا ہے اور ہٹ بھی ایویل ہٹ سے فائٹ کارہا ہوتا ہے اور ٹوپو بھی ایویل ٹوپو سے فائٹ کارہا ہوتا ہے اور ان سا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ جو ان کے سامنے ان کے ایویل ورجن ہے یہ کہاں سے آئے اور یہ ان کے جتنے پاورفل کیسے ہیں تو پھر کافی دیر تک ان سب کی فائٹ چلتی رہتی ہے اور وہ سب فائٹ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور پھر وہ بولتے ہیں ہم ان کو کیسے ہرائے جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں ایسے تو ہم ان کو کبھی بھی نہیں ہرا پائیں گے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ اور زینو ان سب کی فائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں اومنی کینگ زینو ان سب میں سے ابھی تک کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ان کو کیسے ہرائے مجھے لگتا ہے ان میں سے کوئی بھی اومنی کینگ نہیں بان پائے گا اور پھر اس کے بعد گوکھو کو دکھایا جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے میں نے آج تک بہت پاورفل ویلن سے فائٹ کی ہے اور میں ہر بھر کوئی نہ کوئی نیو فوم انلوگ کر لیتا ہوں جیسے ٹورنمنٹ آف پاور میں میں نے اپنے یونی ورس کو بچانے کے لیے الٹرا انسٹنکٹ کو انلوگ کیا تھا مجھے بس اپنے اوپر پورا یقین رکھنا ہوگا تو پھر اس کے بعد گوکھو اپنے اوپر پورا یقین رکھتا ہے کہ وہ اسے ہرا سکتا ہے اور پھر وہ ایک بہت پاورفل کامحامہ کریئٹ کرتا ہے اور وہ اسے شوٹ کرتا ہے ایول گوکھو کے اوپر اور گوکھو کے اس کامحامہ سے ایول گوکھو مار جاتا ہے اور گوکھو گرینڈ پریسٹ کے پاس آ جاتا ہے تو یہ دیکھ کہ گوکھو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں یہاں پر کیسے آیا تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ گوکھو کو بتاتے ہیں اومنی کنگ زینو نے اس ملٹی ورس میں سے پانچ ووریئر کو چوس کیا ہے اور جو میرے ٹیسٹ کو پاس کرے گا اور فائیف سٹرونگسٹ کو ہرائے گا اومنی کنگ زینو اس سے اومنی کنگ بنا دیں گے اور یہ جو ابھی تمہارے سامنے ایول گوکھو تھا وہ میرا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا تو پھر اس کے بعد گوکھو یہ بات سن کے کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے گرینڈ پریسٹ اور زینو یہ ساباپ نے کیا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایول گوکھو کہاں پر گیا اور میں یہاں پر کیسے آیا تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بتاتے ہیں تم ساب نے جب اپنے ایول ورزن کو اپنے سامنے دیکھا تو تم ساب یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ ہو سکتا ہے تمہارے یہ ورزن تم سے بھی زیادہ پاورفل ہو تو اس لئے تم ساب انہیں نہیں ہرا پا رہے تھے اور لاسٹ میں جب تمہیں اپنے اوپر یقین تھا کہ تم اس سے ہرا لوگے تو پھر اس وجہ سے تم اپنے ایول ورزن کو ہرا پائے لیکن ابھی بھی وجیٹا جیرن ہیٹو ٹوپو نے اپنے ایول ورزن کو نہیں ہرایا تو یہ بات سن کے گوکھو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے کیا کہا وجیٹا جیرن ہیٹو ٹوپو بھی تو سٹارٹنگ میں گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں اگر داس منٹ میں انہوں نے اپنے اوپونینٹ کو نہیں ہرایا تو پھر ان میں سے کوئی بھی اومنی کنگ نہیں بان پائے گا تو پھر اس کے بعد وجیٹا کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بولتا ہے میں پرینس اوف فالس سین ہوں میں اس نقلی وجیٹا سے نہیں ہار سکتا مجھے اپنے اوپر پورا یقین ہے میں اسے ہرا دوں گا تو پھر اس کے بعد وجیٹا اپنا سب سے پاورفل فائنل فلیش کریئٹ کرتا ہے اور وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے ایول وجیٹا کے اوپر اور وہ ایول وجیٹا مار جاتا ہے اور پھر وجیٹا بھی گرینڈ پریسٹ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جیرن کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بھی اپنے ایول ورجن کو ہرا دیتا ہے اور پھر وہ بھی گرینڈ پریسٹ کے پاس آ جاتا ہے اور پھر گرینڈ پریسٹ ان دونوں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اومنی کنگ زینو نے اس ملٹی ورس میں سے پانچ موٹلز کو چوس کیا ہے اور وہ ان میں سے کسی ایک کو اومنی کنگ بنائیں گے تو پھر اس کے بعد دس منٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہیٹو ٹوپو نے ابھی تک اپنے اوپن اینٹ کو نہیں ہرایا ہوتا تو اس لیے وہ فیل ہو جاتے ہیں اور اب ان دونوں میں سے کوئی بھی اومنی کنگ نہیں بن پائے گا تو پھر اس کے بعد ہیٹو ٹوپو واپس اپنے یونی ورس میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ ان تینوں کو بولتے ہیں اب تمہاری فائٹ ہوگی ایک ڈیمن سے اور وہ ڈیمن کافی زیادہ سٹرونگ ہوگا اگر تم جیت گئے تو پھر تم اومنی کنگ بننے کے اور زیادہ پاس آ جاؤ گے لیکن اگر تم اسے نہ ہرا پائے تو پھر ابھی تمہیں فیل نہیں کیا جائے گا ابھی تمہیں کچھ اور موقع دیے جائیں گے لیکن اگر تم بار بار فیل ہوتے رہے تو پھر تمہیں اومنی کنگ نہیں بنایا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن وہاں پر آ جاتا ہے اور اس ڈیمن کی پاور دیکھ کے جیرن گوکو اور وجیٹا تینوں کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بھولتے ہیں جیرن سب سے پہلے تم اس ڈیمن سے فائٹ کروگے تو پھر اس کے بعد جیرن اور اس ڈیمن کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر جیرن اس ڈیمن کو پانچ مارنے جاتا ہے لیکن وہ ڈیمن کافی زیادہ آسانی سے جیرن کے پانچ کو روک لیتا ہے تو یہ دیکھ کہ جیرن کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے اب میں اپنی فل پاور کو یوز کروں گا تو پھر اس کے بعد جیرن پاور اپ کرنے لگ جاتا ہے اور اب جیرن یوز کرے گا اپنی فل پاور کا تو پھر اس کے بعد جیرن اس ڈیمن کے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ اس ڈیمن کو پانچ مارتا ہے لیکن جیرن کے پانچ سے اس ڈیمن کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ ڈیمن جیرن کو پانچ مارتا ہے اور اس کے ایک ہی پانچ سے جیرن کی حالت حراب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بھولتے ہیں جیرن تو اس ڈیمن کو نہیں حراب آیا اب وجیٹا تم جاؤ اور تم اس ڈیمن کے ساتھ فائٹ کرو تو پھر اس کے بعد وجیٹا اور اس ڈیمن کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے پہلے وجیٹا اپنی بیس فو میں اس ڈیمن کو پانچ مارتا ہے بھی نہیں ہوتا اور پھر وجیٹا ٹرانسفورم ہو جاتا ہے سوپر سین بلو میں اور پھر وہ اس ڈیمن کو کافی سارے پانچ مارتا ہے لیکن ابھی بھی وجیٹا کے پانچ سے اس ڈیمن کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تو یہ دیکھ کہ وجیٹا کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ فائنل فلیش کریئٹ کرنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے اس ڈیمن کے اوپر لیکن پھر وہ ڈیمن صرف اے کی ہاتھ سے وجیٹا کے فائنل فلیش کو اوپر کی طرف پیچ دیتا ہے تو یہ دیکھ کہ وجیٹا کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے جتنا میں نے سوچا تھا یہ ڈیمن تو اسے کہیں زیادہ سٹرونگ ہے میں تو کیا کیاکہ روٹ بھی اسے نہیں ہرا پائے گا اگر ہم تینوں ایک ساتھ بھی فائٹ کرے تو ابھی ہم اس ڈیمن کو نہیں ہرا پائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن وجیٹا کو پانچ مارتا ہے اور وجیٹا کی بھی حالت اس کے ایک ہی پانچ سے ہراب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں اب جیرن اور وجیٹا ہار گئے ہیں اب گوکھو جائے گا اور وہ اس سے فائٹ کرے گا تو پھر اس کے بعد زینو بولتا ہے اگر سان گوکھو اس سے ابھی ہرا دیتا ہے تو پھر میں ابھی اسی واقت سان گوکھو کو اومنی کینگ بنا دوں گا تو یہ بات سن کے گرینڈ پریسٹ سمائل کرنے لگ جاتے ہیں جیسے انہیں پہلے سے ہی پتہ ہو کہ گوکھو اس سے ابھی نہیں ہرا پائے گا تو پھر اس کے بعد گوکھو اور اس ٹیمن کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر گوکھو اس ٹیمن کو پانچ مارنے جاتا ہے لیکن گوکھو کے پانچ سے اس ٹیمن کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر گوکھو تاب بھی نہیں رکتا اور وہ کافی سارے پانچ اس ٹیمن کو مارتا ہے لیکن گوکھو کے اتنے سارے پانچ سے بھی اس ٹیمن کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دیکھ کہ گوکو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے میں کب سے اسے پانچ مار رہا ہوں لیکن اسے میرے پانچ سے کچھ ہو ہی نہیں رہا یہ کس چیز سے بنا ہے کیا یہ بیرے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اس کے بعد گوکو گرینڈ پریسٹ سے پوچھتا ہے گرینڈ پریسٹ کیا یہ بیرے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں بیرس تو کیا یہ سب ڈیسٹروئر سے زیادہ سٹرونگ ہے کافی سالوں پہلے بیرس اور اس کی فائٹ بھی ہوئی تھی اور اس نے آسانی سے بیرس کو ہرا دیا تھا تو یہ بات سن کے گوکو وجیٹا اور جیرن تینوں کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر وجیٹا بولتا ہے بیرس وہ تو اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ اگر میں اپنی فل پاور کا بھی یوز کروں میں اس سے تب بھی نہیں ہرا پاؤں گا لیکن گرینڈ پریسٹ کیا بول رہے ہیں کہ اس نے آسانی سے بیرس کو ہرا دیا تھا اگر اس نے آسانی سے بیرس کو ہرا دیا تھا تو پھر ہم سب اسے کیسے ہرایں گے ہم ابھی بیرس کو نہیں ہرا سکتے ہم اسے کیسے ہرایں گے تو پھر اس کے بعد گوکو ٹرانسفورم ہو جاتا ہے سوپر سین بلو میں اور پھر وہ دوبارہ سے اس ڈیمن کو کافی سارے پانچ مارتا ہے لیکن اس بار بھی گوکو کے اتنے سارے پانچ سے اس ڈیمن کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اومنی کنگ زینو بھولتے ہیں وہ تو کافی زیادہ سٹرونگ ہے نہ تو اس سے جیرن ہرا پایا نہ تو وجیٹا اور مجھے لگا تھا کہ سان گوکو اسے ہرا دے گا لیکن سان گوکو تو اسے ہلا تک نہیں پا رہا مجھے لگتا ہے سان گوکو بھی ہار جائے گا لیکن ابھی سان گوکو نے اپنی اس فوم کا یوز نہیں کیا وہ جو فوم اس نے ٹورنامنٹ آف پاور میں یوز کی تھی جس سے اس نے جیرن کو ہرایا تھا تو پھر اس کے بعد گوکو کو دکھایا جاتا ہے اور وہ ابھی بھی ہار نہیں مان رہا ہوتا اور وہ اس ڈیمن کو کافی سارے پانچ مارتا ہے لیکن گوکو کے اتنے سارے پانچ سے بھی اس ڈیمن کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد وہ ڈیمن بھولتا ہے تم تینوں تو کافی زیادہ ویک ہو مجھے لگا تھا گرینڈ پریسٹ نے مجھے سٹرونگ لوگوں سے فائٹ کرنے کے لیے بھولایا ہوگا لیکن تم تینوں تو کافی زیادہ ویک ہو میں اب بور ہو گیا ہوں تم تینوں میں سے کوئی بھی مجھے ہلا تک نہیں پایا مجھے پتہ نہیں گرینڈ پریسٹ نے مجھے کیوں بھولایا ہے وہ بھی ان معمولی موٹل سے فائٹ کرنے کے لیے یہ تینوں جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بھی زیادہ ویک ہیں تو یہ بات سن کے گوکو کو کافی زیادہ گسہ آ جاتا ہے اور پھر وہ کامیہا میںہا کریئٹ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کامیہا میںہا کو شوٹ کر دیتا ہے اس ٹیمن کے اوپر اور پھر گوکو کا کامیہا میںہا اس ٹیمن کو لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ گوکو کے کامیہا میںہا سے بھی اس ٹیمن کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا تو یہ دیکھ کے سب کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر وجیٹا بھولتا ہے کیاکا روٹ کا اٹیک اسے لگا بھی لیکن پھر بھی کیاکا روٹ کے اٹیک سے اسے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد زینو بھولتا ہے واو وہ تو کافی زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ سمائل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھولتے ہیں زینو کو کیا لگتا ہے کہ ان موٹلز میں سے کوئی اومنی کنگ بنے گا یہ موٹلز اس ڈیمن کو نہیں ہرا پا رہے تو یہ فائف سٹرونگسٹ کو کیسے ہرائیں گے فائف سٹرونگسٹ کے سامنے تو یہ ڈیمن کچھ بھی نہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ان موٹلز میں سے کوئی بھی اومنی کنگ نہیں بان پائے گا یہ سب تو میں نے بس اومنی کنگ زینو کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے نہ تو یہ موٹلز اس ڈیمن کو ہرا پائیں گے اگر جلو کافی زیادہ ٹریننگ کے بعد ان موٹلز میں سے کسی نے اس ڈیمن کو ہرا بھی دیا تو پھر بھی وہ فائف سٹرونگسٹ کو نہیں ہرا پائیں گے نہ تو وہ فائف سٹرونگسٹ کو ہرا پائیں گے اور نہ تو ان میں سے کوئی اومنی کنگ بنے گا تو پھر اس کے بعد اس ڈیمن کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بولتا ہے ان دونوں نے تو مجھے پہلے ہی بہت زیادہ مایوس کیا ہے وہ دونوں کافی زیادہ ویک تھے مجھے لگا تھا تم ان دونوں سے زیادہ سٹرونگ ہوگے لیکن میں گلت تھا تمہارے اس اٹیک سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تم کیا بس اتنا ہی کر سکتے ہو تو پھر اس کے بعد گوکو بولتا ہے اب بھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ بات سن کے وہ ڈیمن ہسنے لگتا ہے اور بولتا ہے تم اپنی فل پاور کا یوز کر رہے ہو لیکن پھر بھی تم بول رہے ہو کہ تم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے اگر تم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا کیا کر سکتے ہو تو پھر اس کے بعد گوکو سوپر سین بلو کے ساتھ کائو کین کا یوز کرتا ہے اور گوکو کی طاقت پہلے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ کے وہ ڈیمن بولتا ہے اس کی پاور تو پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا لیکن ابھی بھی یہ میرے سامنے کافی زیادہ ویک ہے تو پھر اس کے بعد گوکو کافی سارے پانچ اس ڈیمن کو مارتا ہے لیکن ابھی بھی گوکو کے پانچ سے اس ڈیمن کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دیکھ کے گوکو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے میں اس سے ابھی بھی ہلا تک نہیں پا رہا میں اس سے نہیں ہرا پا رہا تو میں فائف سٹرونگسٹ کو کیسے ہراوں گا تو پھر اس کے بعد گوکو بولتا ہے مجھے الٹرا انسٹنکٹ کو بھی یوز کرنا نہیں آتا میں اس ڈیمن کو کیسے ہراوں گا مجھے نہیں لگتا کہ میں اس ڈیمن کو ہرا پاؤں گا مجھے لگتا ہے میں بھی جیرن اور وجیٹا کی طرح ہار جاؤں گا گرینڈ پریسٹ نے بولا تھا کہ یہ ڈیمن بھیرہ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اس کے سامنے میں کیا چیز ہوں لیکن میں ہار نہیں مان سکتا مجھے ایک اور بار کامیہامیہ کا یوز کرنا ہوگا تو پھر اس کے بعد گوکو اپنی فل پاور کو یوز کرتا ہے اور وہ اپنا سب سے پاورفل کامیہامیہ کریٹ کرنے لگ جاتا ہے تو یہ دیکھ کے وہ ڈیمن بھولتا ہے یہ پھر سے وہی اٹیک کریٹ کرنے لگ گیا لیکن اس بار اس کا اٹیک پہلے سے زیادہ پاورفل لگ رہا ہے تو پھر اس کے بعد گوکو اپنے کامیہامیہ کو اس ڈیمن کی طرف شوٹ کر دیتا ہے اور وہ ڈیمن اس بار گوکو کے کامیہامیہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر گوکو کا کامیہامیہ اس ڈیمن کو لگ جاتا ہے اور یہ دیکھ کے وچیٹا بولتا ہے اس بار تو اس نے کائوکن کا بھی یوز کیا تھا تو کیا اس بار اس ڈیمن کو کچھ ہوا ہوگا تو پھر اس کے بعد اس ڈیمن کو دکھایا جاتا ہے لیکن ابھی بھی اس ڈیمن کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا تو یہ دیکھ کے سب کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر گوکو بولتا ہے میرے سب سے پاورفل کامہامہا سے بھی اس کو کچھ نہیں ہوا تو پھر میں اسے کیسے ہراؤں گا مجھے نہیں لگتا کہ ابھی میں اسے ہراؤں گا تو پھر اس کے بعد گرینٹ پریسٹ سمائل کرنے لگ جاتے ہیں اور بھولتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ اس موٹل نے ہار مان لی ہے اب اسے پورا یقین ہو گیا ہے کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اسے نہیں ہرا پائے گا تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن بھولتا ہے مجھے لگا تھا تمہارے اس کامہامہا سے مجھے کچھ ہوگا لیکن تمہارا یہ کامہامہا تو کافی زیادہ ویک تھا تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو تو مجھے کبھی بھی نہیں ہرا پاؤگے اور اب مجھے لگتا ہے اس فائٹ کو ہتم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن گوکو کو پانچ مارتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن گوکو کو پانچ مارتا ہے اور اس کے پانچ سے گوکو کافی زیادہ دور جانے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن گوکو کے پیچھے آ جاتا ہے تو یہ دیکھ کہ گوکو بولتا ہے یہ کتنا زیادہ فاسٹ ہے اب بھی اس نے مجھے پانچ مارا تھا اور اب اچانک سے یہ میرے پیچھے آ گیا میں نے اسے دیکھا تک نہیں تو اس کی سپیڈ دیکھ کہ جیرن اور وجیٹا بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ بھولتے ہیں یہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے وہ تو ہم سب نے دیکھ ہی لیا ہے لیکن یہ کافی زیادہ فاسٹ بھی ہے تو یہ دیکھ کہ ذینو بھولتا ہے وہ کافی زیادہ فاسٹ ہے سن گوگو اس سے نہیں ہراب آئے گا تو پھر اس کے بعد وہ دیمن گوگو کو پانچ مارتا ہے اور اس کے پانچ سے گوگو نیچے جا کے گرتا ہے اور گوکو کی حالت کافی زیادہ حراب ہو جاتی ہے اور پھر وہ ڈیمن نیچے آتا ہے اور پھر وہ گوکو کو بھولتا ہے تم سب کے سب کافی زیادہ ویک ہو یہاں آ کے میرا ٹائم ویسٹ ہوا ہے تم سب میں سے کوئی بھی مجھے ہلا تک نہیں پایا تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بھولنے لگتے ہیں کہ سن گوکو بھی ہار گیا ہے لیکن اچانک سے گوکو کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کے سب کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈیمن بھولتا ہے تمہاری جس طرح کی حالت ہی اس کے بعد تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ تم اٹھو گے لیکن تم اچانک سے کیسے اٹھ گے اور یہ دیکھ کے گرینڈ پریسٹ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب اس موٹل نے دوبارہ سے الٹرا انسٹنکٹ کو انلوگ کر لیا ہے مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ موٹل دوبارہ سے الٹرا انسٹنکٹ کو انلوگ کر پائے گا لیکن اس نے دوبارہ سے الٹرا انسٹنکٹ کو انلوگ کر لیا تو یہ دیکھ کے زینوں کافی زیادہ ہوش ہو جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے یہ تو بلکل ٹورنیمنٹ آف پاور جیسا ہوا ہے ٹورنیمنٹ آف پاور میں بھی ساب کو لگا تھا کہ سان گوکو ہار گیا ہے لیکن پھر وہ اچانک سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے نیو فوم کو انلوگ کر لیا تھا اور اب بھی بلکل ویسا ہی ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اس ٹیمن کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے یہ کیا یہ تو الٹرا انسٹنکٹ ہے اس موٹل نے الٹرا انسٹنکٹ کو کیسے انلوگ کیا الٹرا انسٹنکٹ کو کوئی بھی موٹل انلوگ نہیں کر سکتا پھر اس نے یہ کیسے کیا تو پھر اس کے بعد گوکو بھولتا ہے میری یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی موٹل کو کام سمجھنے کی گلتی مات کرنا تو پھر اس کے بعد گوکو اس ٹیمن کو پانچ مارتا ہے اور وہ ٹیمن کافی زیادہ دور جا کے گرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن گوکو کو کافی سارے پانچ مارتا ہے لیکن گوکو کی بوڈی ہود ہی سب پانچ کو ڈوج کر لیتی ہے تو یہ دیکھ کے سب کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر جیرند بولتا ہے سان گوکو نے اس کے پانچ کو ڈوج کر لیا سان گوکو تو مجھے ہر بار حیران کر دیتے ہو تو پھر اس کے بعد وجیٹا بولتا ہے کیاکا روٹ نے اس ڈیمن کو پانچ بھی مارا اور اب اس نے اس ڈیمن کے پانچ کو ڈوج بھی کیا کیاکا روٹ بیرے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بولتے ہیں مجھے لگا نہیں تھا کہ کوئی موٹل کبھی اس کو پانچ مار پائے گا لیکن اس موٹل نے اسے پانچ بھی مارا اور اس کے سب پانچ کو ڈوج بھی کیا جتنا میں نے زوچا تھا یہ موٹل اسے کافی زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اس کے بعد گوکو اس ڈیمن کو پانچ مارتا ہے لیکن پھر وہ ڈیمن گوکو کے پانچ کو روک لیتا ہے تو یہ دیکھ کہ گوکو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے اس نے میرے پانچ کو کیسے روک لیا تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن بولتا ہے تمہیں کیا لگا تھا تم اس ہلٹرا انسٹنکٹ سے مجھے ہرا پاؤگے میں تو ابھی اپنی بس تھوڑی سی پاور کا یوز کار رہا تھا ابھی تک تو میں نے اپنی آدھی پاور کا بھی یوز نہیں کیا تو یہ بات سن کے سب کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر وجیٹا بولتا ہے کیا وہ اتنی دیر سے کیکاروٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا اگر کیکاروٹ کی الٹرا انسٹنکٹ اسے نہیں ہرا پا رہی تو پھر ابھی ہم تو اسے بلکل بھی نہیں ہرا پائیں گے اس کو ہرانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹریننگ کرنی ہوگی تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن گوکو کو بولتا ہے جب بیرس اور میری فائٹ ہوئی تھی تب اس نے بھی آلٹرا انسٹنکٹ کا یوز کیا تھا لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنی آلٹرا انسٹنکٹ سے نہیں ہرا پایا تو جب وہ مجھے اپنی آلٹرا انسٹنکٹ سے نہیں ہرا پایا تو پھر تم مجھے کیا ہی ہراوگے تم ابھی میرے سامنے کافی زیادہ ویک ہو تو یہ بات سن کے گوکو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے اس نے بیرس کی بھی آلٹرا انسٹنکٹ کو ہرا دیا تھا اگر اس نے بیرس کی الٹرا انسٹنکٹ کو ہرا دیا تھا تو پھر تب تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں لیکن میں ہار نہیں مان سکتا میں ایک اور بار کامے ہامے ہا کریئٹ کروں گا تو پھر اس کے بعد گوکو کامے ہامے ہا کریئٹ کرنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ ڈیمن بھولتا ہے یہ دوبارہ سے اپنا وہی اٹیک کریئٹ کرنے لگ گیا اس کو کیا لگتا ہے یہ مجھے اپنے اس اٹیک سے ہرا پائے گا تو پھر اس کے بعد گوکو اپنا کامے ہامے ہا اس ڈیمن کی طرف شوٹ کر دیتا ہے اور پھر گوکو کا کامے ہامے ہا اس ڈیمن کو لگنے ہی والا ہوتا ہے اور پھر وہ ڈیمن بولتا ہے مجھے اس کے اس اٹیک کو روکنا ہی ہوگا اس بار اس کا یہ اٹیک تو کافی زیادہ پاورفل ہے اگر یہ مجھے لگ گیا تو میں کافی زیادہ زہمی ہو جاؤں گا تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن ایک بیریئر کریٹ کر لیتا ہے اور گوکھو کا کامیہا میں ہا اس پیریئر کو لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ گوکھو کے کامیہا میں ہا سے اس ٹیمن کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا تو یہ دیکھ کہ گوکھو بھولتا ہے میں جتنی مرضی کوشش کر لوں میں اس کو نہیں ہرا پاؤں گا میرا یہ کامیہا میں ہا بھی اس کا کچھ نہیں کر پایا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ میں اسے نہیں ہرا پاؤں گا لیکن اب میں بہت زیادہ ٹریننگ کروں گا اور پھر میں اسے ہرا دوں گا اور پھر مجھے پورا یقین ہے کہ میں اسے ہرا دوں گا تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن بھولتا ہے ابھی ابھی تم نے کیا بولا تم ٹریننگ کرو گی اور تم مجھے ہرا د ہوگی تم چاہے ہزاروں سال بھی ٹریننگ کرو تم تب بھی مجھے نہیں ہرا پاؤں گے میں ایک ایسے لیول پر ہوں جس کا تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر اس کے بعد گوکھو بھولتا ہے تم غلط ہو تمہیں ابھی ہم موٹلز کی پاور کا اندازہ نہیں ہے میں اب ٹائم چیمبر کے اندر ٹریننگ کروں گا اور میں کچھ ہی سال کی ٹریننگ سے تمہیں ہرا دوں گا تو پھر وہ ڈیمن بھولتا ہے کچھ ہی سالوں کی ٹریننگ سے تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو تم اگر ہزاروں سال بھی ٹریننگ کرو تم تب بھی مجھے نہیں ہرا پاؤں گے تو پھر اس کے بعد گوکھو بھولتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد ہماری دوبارہ سے فائٹ ہوگی اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اس کے بعد گوکھو اس ڈیمن کو چیلنج کرتا ہے اور بھولتا ہے ایک ہفتے بعد ریڈی رہنا میرے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے تو پھر اس کے بعد وہ ڈیمن بھولتا ہے تم چاہے ٹائم چیمبر میں ہزاروں سال بھی ٹریننگ کرو تم تب بھی مجھے نہیں ہرا پاؤں گے اور میں تمہارے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں ایک ہفتے بعد دوبارہ سے ہماری فائٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بھولتے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی اس ڈیمن کو نہیں ہرا پائے گا ابھی یہ تینوں کافی زیادہ ویک ہیں تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ زینوں سے پوچھتے ہیں اومنی کنگ زینوں آپ اب کیا کہتے ہیں آپ اب ان تینوں میں سے کسی کو اومنی کنگ بنائیں گے یا پھر نہیں تو پھر اس کے بعد زینوں بھولتا ہے ہم ابھی ان کو ایک ہفتے کا ٹائم دیں گے ایک ہفتے بعد دوبارہ سے یہ تینوں اس ڈیمن کے ساتھ فائٹ کریں گے اگر یہ تاب بھی اس ڈیمن کو نہ ہرا پائے تو پھر تاب میں ان تینوں میں سے کسی کو بھی اومنی کنگ نہیں بناوں گا تو یہ بات سن کے گرینڈ پریسٹ سمائل کرنے لگ چاہتے ہیں اور بھولتے ہیں یہ اگر ٹائم چیمبر میں ہزاروں سال بھی ٹریننگ کرے یہ تاب بھی اس ڈیمن کو نہیں ہرا پائیں گے ایک ہفتے بعد یہ تینوں دوبارہ سے اس ڈیمن سے ہار جائیں گے تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بیرس ویس اور بیل موڈ کو بلا لیتے ہیں اور وہ انہیں سب کچھ بتاتے ہیں کہ اومنی کنگ زینوں ان تینوں میں سے کسی ایک کو اومنی کنگ بنانا چاہتے ہیں اور یہ بات سن کے وہ تینوں کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد گرینڈ پریسٹ انہیں بھولتے ہیں اب تم تینوں کا کام ہے ان تینوں کو ٹرین کرنا بیل موڈ جیرن کو ٹرین کرے گا ویس گوکھو کو ٹرین کرے گا اور بیرس وجیٹا کو ٹرین کرے گا اور تمہارے پاس صرف ایک ہفتے کا ٹائم ہے ایک ہفتے میں تم چاہے ان کو ٹائم چیمبر میں ٹریننگ کرواو یا پھر جہاں مرضی اگر ایک ہفتے بعد یہ اس ڈیمن کو نہ ہرا پائے تو پھر ان تینوں میں سے کسی کو بھی اومنی کنگ نہیں بنایا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ سب واپس اپنے یونی وارس میں چلے جاتے ہیں اور جیرن کے یونی وارس میں بیل موڈ اپنے انجل کو بھولتا ہے یہاں پر ایک بہت بڑا سا ٹائم چیمبر کریٹ کرو تو پھر اس کے بعد وہ انجل ایک ٹائم چیمبر کریٹ کرتا ہے اور پھر وہ بھولتا ہے باہر کا ایک دن اس ٹائم چیمبر کے اندر دس سال بنیں گے تو پھر اس کے بعد بیرس کے پلینٹ میں دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر بیرس بھی ویس کو بولتا ہے کہ تم ایک بہت بڑا سا ٹائم چیمبر کرو تو پھر اس کے بعد ویس وہاں پر ایک بہت بڑا سا ٹائم چیمبر کرتا ہے اور وہ بھی بولتا ہے کہ باہر کا ایک دن اس ٹائم چیمبر کے اندر داس سال بنیں گے تو پھر اس کے بعد وہ سب اس ٹائم چیمبر کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر بیرس یوز کرتا ہے اپنی الٹرا انسٹنکٹ کا اور پھر وہ گوکو اور وجیٹا کو بولتا ہے تم دونوں اپنی فل پاور کا یوز کرو تو پھر اس کے بعد وہ دونوں اپنی فل پاور کا یوز کرتے ہیں اور پھر وہ دونوں بیرس کو کافی سارے پانچ مارتے ہیں لیکن ان کا ایک پانچ بھی بیرس کو نہیں لگتا تو یہ دیکھ کے وہ دونوں کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیرس گوکو کو بولتا ہے گوکو اب تم بھی اپنی الٹرا انسٹنکٹ کا یوز کرو تو یہ بات سن کے گوکو بولتا ہے مجھے اپنی الٹرا انسٹنکٹ کو یوز کرنا نہیں آتا مجھے نہیں پتا کہ میں الٹرا انسٹنکٹ میں کیسے ٹرانسفورم ہوں تو پھر اس کے بعد بیرس بھولتا ہے ویس پہلے ہمیں انہیں ٹریننگ دینی ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ دونوں میرے ساتھ فائٹ کریں گے دیکھتے ہیں یہ دونوں دس سال کی ٹریننگ سے مجھے ہرا پائیں گے یا پھر نہیں تو پھر اس کے بعد باہر کا ایک دن ہو جاتا ہے مطلب اس ٹائم چیمبر کے اندر دس سال ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ایک طرف الٹرا ایگو وجیٹا اور الٹرا انسٹنکٹ گوکو کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بیرس کھڑا ہوتا ہے اور بیرس بھی الٹرا انسٹنکٹ کا یوز کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پہلے گوکو بولتا ہے کہ وہ بیرس سے فائٹ کرے گا تو پھر اس کے بعد گوکو جاتا ہے بیرس کو پانچ مارنے لیکن پھر بیرس گوکو کے پانچ کو روک لیتا ہے تو پھر اس کے بعد گوکو کیک مارتا ہے بیرس کی پیٹ میں اور گوکو کی اس کیک سے بیرس کافی زیادہ دور جا کے گرتا ہے تو پھر اس کے بعد ان دونوں کی فائٹ ایسے ہی چلتی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد بیرس بولتا ہے گوکو تمہاری الٹرا انسٹنکٹ میری الٹرا انسٹنکٹ جتنی سٹرونگ ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی تمہیں بہت زیادہ ٹریننگ کرنی ہے وہ ڈیمن کافی زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اس کے بعد بیرس ٹرانسفرم ہو جاتا ہے الٹرا ایگو میں اور وہ بولتا ہے میری الٹرا ایگو میری الٹرا انسٹنکٹ سے زیادہ سٹرونگ ہے اور تم اکیلے مجھے نہیں ہرا پاؤگے تم دونوں کو ایک ساتھ فائٹ کرنی ہوگی تو پھر اس کے بعد گوکو اور وجیٹا بیرس کو پانچ مارنے جاتے ہیں اور بیرس ان دونوں کے پانچ کو روک لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ بیرس کو کیک مارتے ہیں اور ان دونوں کی کیک سے بیرس کی حالت حراب ہو جاتی ہے اور پھر بیرس بھولتا ہے میں نے سوچا نہیں تھا تم موٹل اتنے کام ٹائم میں اتنے زیادہ سٹرونگ ہو جاؤگی اب تم دونوں میری الٹرا ایگو کو بھی ٹکر دے رہے ہو تو پھر اس کے بعد ان تینوں کے ایسے ہی فائٹ چلتی رہتی ہے اور لاسٹ میں وہ تینوں تھاک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیرس بھولتا ہے تم صرف دس سال میں ہی بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہو مجھے لگتا ہے دس بیس سال میں تم دونوں اس ٹیمن کو بھی سرپاس کر دوگے لیکن پھر بھی ایک ہفتے سے پہلے ہم اس ٹائم چیمبر سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ تم دونوں کو اتنا زیادہ سٹرونگ ہونا ہے کہ تم اس ٹیمن کو اپنی بیس فارم میں ہی ہرا دو تو آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تینکس فائر واچینگ